اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی دیگی بریانی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سے آپ سپائسیز کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں چاہیے 2 ٹیمیٹو پیسٹ 1 کپ یوگرٹ دہی ایک کپ 4 لارج فرائیڈ انینز چار پیاز ان کو ہم نے فرائی کر لیا بریانی مسالہ ایک کپ ہم نے دہی لیا اس میں 1 ٹی سپون ہم نے چار پیسالہ ڈالا اور 1 فورس ٹی سپون ہی ہم نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا اس میں لارا مانی و راہیم بریانی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑا ہی لی اس میں گھی لیا پھر اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیا 3 سے 4 منٹ ہم اس پیسٹ کو اچھے سے بھونیں گے پھر اس میں 1 ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اسے بھی مزید پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے اچھے سے بھونائی کریں گے ہم ہر چیز کی پیسٹ جو ہے مارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم جتنی بھی سپائسز سے وہ ایڈ کر دیں گے ان کی بھی ہم اچھے سے بھونائی کر لیں گے مسالوں کو جلنے نہیں دیں گے بس صرف ان کے بھونائی کریں گے 3 سے 4 منٹ 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں اب باری اس میں دہی ایڈ کرنے کی 1 کپ ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرتے ہوئے ہم چولا جو ہے وہ بلکل سلو کر دیں گے آنچ تاکہ دہی پھٹے نا اس کو بھی ہم 4 سے 5 منٹ تک بھونائیں گے مسالے کے ساتھ اب باری اس میں ہاف فرائیڈ آنین ایڈ کرنے کی آدھے ہم نے اس میں براؤن پیاس شامل کر دیا ہیں اب باری آتی ہے اس میں چکن ایڈ کرنے کی چکن کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی بھونیں گے اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ اب اس میں ہم بریانی مسالہ ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون اب مزید اس کی ہم اچھے سے بھونائیں کریں گے اس میں ہم ایملی ایڈ کریں گے اگر آلو بخارہ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے دم لگانے کی دم لگانے کے لئے ہمیں کچھ ٹیماٹر چاہیے سلائز گرین چیلیز اور دھنیا سب سے پہلے ہم فرائی کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اس میں پھر اس کے بعد دھنیا سبز میچ اور ٹیماٹر ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا سپرنگل کریں گے بریانی مسالہ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون پھر سے اب اس میں ہم بوائل کی اس میں اب ہم دہی ایڈ کریں گے جس میں ہم نے فوڈ کلر اور چار مسالہ ڈالا تھا اس طرح سے پھیلا کے ڈال دیں گے اب اسے ہلانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ ہم نے جو رائز تھے وہ پہلے سے بوائل کر لیے تھے تقریباً دو گلاس ہمارے پاس چاول تھے اس پانی میں ہم نے زیرہ اور دارچینی ڈال کر اس سے اچھے سے ہم نے بوائل کر لیا تھا نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے بوائل کیا تھا اس کے اوپر جو ہم نے ڈالا ہے وہ ہم نے کڑائی میں سے تھوڑا سا آئل جو تھا وہ سیپریٹ کر لیا تھا لاسٹ میں وہ ڈال دیا یہاں پہ ہم تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جلے نہ چاولوں کو ہم دم دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لئے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو بریانی ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی ڈیلیشیس امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل ملتے ہیں